سرپرائزنگ سی ڈیولمنٹ ہے کہ آپوزیشن کی تمام جماعتیں بشمول پی ایم ایل این بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے پرائم نیسٹر کا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کا جس میں معلوم بھی ہے کہ وہ جیتنے نہیں جا رہے ہارنے جا رہے اور اس میں یہ مطالبہ سامنے نہ آئے کہ نواز شریف یا ان کی بیٹی جو ماریم نواز ہے اس کو ریلیز کیا جائے تو کافی سرپرائز ہوتا ہے عام طور پر کسی سیاسی سربراہ کو جب کسی بھی پلوٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو پنش کیا جاتا ہے انڈر دی لاؤ تو یہ معلوم بھی ہو سب کو کہ اس نے یہ کرائم کمیٹ کر چکا ہے اور وہ گلٹی ڈکلیئر روچے گا پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ تو بڑی پلوٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے یہاں پر ابھی کیس چلنے ہائی کورٹ سے بیل ہو سکتی ہے اور کیس پتہ نہیں کتنے سال چل سکتا ہے لیکن ان کی اپنی جماعت بھی اور باقی بھی جو ان کے الائز تھے وہ لگتا ہے یہ ہے کہ ان کو ابینڈن کر کے بڑے خوشی سے ارام سے بیٹھ گئے ہیں آج پروٹیس کرنا تھا سیاسی جماعتوں نے اور اس پروٹیس کے اندر خود پی ایم ایل این کی جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہی ہمیں اپسینڈ نظر آئی نہ شہباز نظر آئی نہ شہباز نظر آئ اور کچھ اور لوگ نظر آئے یہ معاملات عجیب و غریب ہم کی نشاندہ ہی کرتے ہیں لاہور میں جس دن نوازریف کی ارائیول تھی اس دن ائرپورٹ پہ ہم ریپورٹر پہنچ سکتے تھے لیکن یہ سیاسی لوگ نہیں تھے پہنچ سکتے وہ بھی سمجھ سے بالاتار تھا تو آج بھی پروٹیس کے اندر نہ ہونا پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر کا وہ سمجھ سے بالاتار ہے اسی طریقے سے آپ پوزیشن جماعتوں کا یہ مطالبہ نہ کرنا کہ ان کو رہا کیا جائے یا ان کی بیل ایکس کی جائے وہ بھی سمجھ سے بالاتار ہے کیوں نہیں کیا جا رہا یہ تو جی تو وہ اپنی خود ہی دے سکتے ہیں لیکن انڈر ڈی لا جو پرویون موجود ہے اس کو اٹلیسٹ ایکسرسائز کرنا ان کا لیگل رائٹ ہے جو انہوں نے کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہے ان کو ابینڈن کر کے خوش ہیں